السلام علیکم ویورز امیت رکھ داؤں آپ سب ہیر ہیر سے ہوں گے میں ہوں محمد یحسین ساؤتھ کوریا سے اور آپ لوگیں ساتھ آج کچھ اپنی ایکسپیرنس شیئر کروں گا کہ امریکہ اور ساؤتھ کوریا میں which one is best to visit or for work کہ کام کے لیے کونسی مریت بہتری نہیں تو تقریباً دوہزار آٹھ سے میں ساؤتھ کوریا میں رہ پذیر ہوں ایون میرہ کا سٹیزن ہوں میں امریکہ بھی چلا گیا ہوں تقریباً میں وہاں پر تین مہینے کام کیا پھر واپس آ گیا تو واپس آنے کھیانی زندہ کے مطلب وہاں پر میں سٹیلمنٹ توڑی مشکل تھی تو واپس ساؤتھ کوریا آ گیا لیکن میلے بہتر تھا کہ میں ادھری آ جاتا اور کام کرتا لیکن الیگل کر لیتا تو مطلب کچھ گوار نہیں تھا میرے لیے تو امریکہ اور ساؤتھ کوریا میں آپ لوگ کے لیے کونسی بیسٹ ہے پتہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں آج کل پاکستان سے حاصل کر پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ پاکستانی دے کر امریکہ جانا چاہتے ہیں جن کو امریکہ کے بارے میں کچھ پتہ ہو اور جن کو امریکہ کے لاؤ ساؤتھ کوریا کے بارے میں کچھ پتہ ہو تو وہ تقریبا پچیس سے تیس لاکھ دے کر بروکر کو ساؤتھ کوریا آنا پسند کرتے ہیں تو اس دوران جب آپ ساؤتھ کوریا آ جاؤ تو یہاں پر آپ لوگ صرف فکٹری تک لیمٹیڈ ہو کہ آپ فکٹریوں میں ہی کام کرتے رہو گے امریکہ چلے جاؤ گے تو امریکہ میں آپ سٹور پر کام کر سکتے ہو پیزا میں کام کر سکتے ہو چیکن شاپ میں برگر شاپ میں اس طرح کی جگہ پر آپ کام کر سکتے ہو کیونکہ بلکل صاف سترا کام ہے اور فکٹریوں کا کام ٹوٹل ہی مطلب ورسٹ ہے ساؤتھ کوریا میں تو گندہ تو گندہ ہے ڈیوٹیا بھی بہت لانگے کام بھی بہت جلدی ہے یہاں پر فکٹریوں میں آپ دو قسم کے کام کرو گے ایک تو کام کرو گے جو آپ کو کرنا ہوگا اور دوسرا جو ٹینشن آپ کو دیتا ہے آپ کے جو سینئر ہوتے ہیں ساؤتھ کوریا جو کہ ہر ٹائم دیکھو یہ نارمل اصابہ ساؤتھ کوریا تھا کہ ہر فکٹری میں ان لوگوں نے تقریباً ہر فکٹری کا تو نہیں بتا سکتا تقریباً نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ فکٹریوں میں ان لوگوں نے ایک الگ بندہ رکھا ہوا ہے صرف بھونکنے کے لیے کہ وہ ورکر پر بھونک ہے اس کو پریشارائز کا ہے اس کو چیف ایک چھوٹی سی مسٹیک کرے وہ اس پر چیف ہے تو مطلب یہ ایکسٹرہ ٹینشن اور ڈیپریشن ہے تو میں اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ آپ دو کام کرو گے ایک جو بھونکنے والا ہوتا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے آپ بہت ہی ایک ٹینشن میں کام کرو گے پریشر میں کام کرو گے اور دوسرے ظاہری بات ہے جو آپ کو دیا ایک کمپنی کے ایک کام کرو گے تو وہ بھی آپ ساتھ میں کرو گے تو ڈیوٹیا یہاں پر کافی لانگ ہے اور اس حساب سے مطلب پیسے بھی ہیں مطلب عربوں بالک کے لحاظ سے پیسے تھوڑے زیادہ یہاں پر بنتے ہیں لیکن جان چلی جاتی ہے ای نائن ویزے کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا خاص کر پاکستانیوں نے نیپالیوں نے اور بنے دیشوالوں نے کیونکہ ان کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہے تو ان لوگ انہیں پانچ سال کا جو گیپ رکھا ہے انہیں ان کا نا وہ فضول میں نہیں رکھا ان کو پتا ہے کہ ایک انسان صرف پانچ سال ساؤتھ کورین فکٹریوں کا کام کر سکتے اس کا بعد یہ ختم ہے فینش کیونکہ دل کا زور یہاں پر تقریباً فینش ہی ہو جاتا ہے اگر آپ پانچ سال فکٹری میں لکتار کام کرو گے اوور ٹائم وغیرہ پلس کرو تو مطلب آپ چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے بھی کام کر سکتے ہو پھر اور کر تو پاتا ہے ہر کوئی اس طرح نہیں کوئی نہیں کرتا لیکن لائف چلی جاتی ہے اور ساؤتھ کوریا سے ہر سال تقریباً پاکستان جو فکٹریوں میں لوگ مرتے ہیں اس کی تعداد پانچ سے دس ہے کم سے کم پانچ لوگ ہر سال مرتے فکٹریوں میں مطلب کام کی وجہ سے مشین کی وجہ سے اس طرح کے مختلف فکٹری حادثات میں تو آئیے چلتے اب امریکہ کی طرف تو میں نے جس طرح آپ کو بولا کہ امریکہ میں سب سے پہلی اپشن جو ہے آپ ادھر چلے گئے تو زیرو امیگریشن آپ کو امیگریشن نہیں پکڑے گی کوئی بھی کہی پر بھی آپ کو امیگریشن نہیں پکڑتا ساؤتھ کوریا میں آپ کو کسی بھی ٹائم امیگریشن پکڑ سکتا ہے اگر آپ الیگل ہو تو امریکہ میں نو امیگریشن آریسٹ ہے یہاں پر ہے دوسری یہ کہ امریکہ میں آپ شکن شاپ اس طرح جگہوں پر لیکن وہاں پر آپ دھیسیوں کے ساتھ کام کرو گے جو کہ آپ کو بہت کم معوضہ دے گا لیکن ساؤتھ کوریا سے پھر بھی زیادہ ہوگا رہائش ہے وہاں پر کوریا کے لحاظ سے توڑی مہنگی ہے لیکن وہاں پر تین یا چار بندے دوست اگر ایک کٹے رہ جائے تو پھر نو ایشوئے مطلب آپ کی نورم انتقریمنٹ چھے ساتھ سو ڈالر خرچ جائے گا تین چار بندے کیونکہ وہ سرپ رہے نہیں ہے اور مطلب ایک ٹائم کا کانا بھی تو لوگ کاتے باقی تو سٹوروں میں لوگ کاتے میرے کام ہی ہے کہ کچھ سٹور یا چکن برگر شاپ والے فوڈ پروائیڈ کرتے ورکرز کو کچھ ایک ہی نہیں پروائیڈ کرتے ساؤتھ کوریا میں یہ ہے کہ آپ کو فکٹری سے مثلا دوپیر کا پروائیڈ کر سکتا ہے دوسری بات ساؤت کوریا آپ کو فری اکوموڈیشن دیتی ہے مطلب فکٹری کی طرف سے تقریبا 72-75% فکٹریز اس طرح کے جو آپ کو اکوموڈیشن دیتے ہیں باقی نہیں دیتے ہیں امریکہ میں آپ کو اپنا سپریٹ اکوموڈیشن رکھنا ہوگا تو ایک اور بات جو کہ امریکہ میں اگر آپ اسائلم لوگے تو آپ کا اسائلم اگر ایکسپٹ نہ بھی ہو جائے تو وہاں پر آپ کو ایک پیپر ملے گا جس کو لوگ کہتے مطلب سوشل ورک اس طرح کو جائے نا اور ساؤت کوریا میں اگر آپ اسائلم اپلائی کروگے تو یہ زیادہ سے زیادہ پانچ سال تک چلے گا اس کے بعد یہاں کو ایک پیپر دے گا یہاں پر اسائلم ایکسپٹ نہیں ہوتا اگر امریکا میں آپ اسائلم کروگے تو اگر اسے صرف سوشل ورک بھی آپ کھل آج تو آپ ایک امریکن سیٹیزن کی طرح پیپر پر کام کر سکتے ہو کسی بھی جگہ پر لیگ دی کام کر سکتے اپنے نام پر کچھ ریسٹورن بھی بھی کھل سکتے ہو بزنس بھی کر سکتے ہو گاڑیا بھی بینگ سے نکار سکتے ہو تی قسم سے آپ پر پی آر کی طرح یا امریکن سیٹیزن ان کی طرح کام کر سکتے ہو ایک اور بات بتاؤں گا ساؤت کوریا میں ہر دس میں سے ایک یا دو بندے کام آگے آگے چلے جاتے باقی سب فکر تقیم حدود ہیں اور امریکن میں ہر دس میں سے آٹ یا نو بند جو آگے چلے جاتے اپنا کوئی بزنس رن کرتا ہے پھر کچھ باتاروں اللیگل کا نہیں اللیگل وہ بیچار ہے تو یہاں پر مطلب کیسی فکٹری میں چلے جائیں گے جون کوئی زیادہ تار اس طریب بولیں کہ مطلب بھئیس یا بھئیس لاکوان آپ کی سیلر ہی ہوگی ہفتے کے چھے دن کام کروگے وہ بھی اکثر دس یا گیار گھنٹے کام تو وہ دیسی ہوا لئے حساب امریکہ میں جس طرح دیسی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے دیسی دیسی کے ساتھ جس طرح کرتا ہے تو یہی ہے کہ خرچ کم ہے امریکہ میں خرچ زیادہ ہے لیکن وہاں پر انکم بہت ہائی ہوگی چھے سات یا آٹھ مہینے اگر آپ امریکہ میں گزار ہوگے تو ایک سال تک انشاءاللہ آپ لوگ آسانی سے چھار آز آر تک عبور کر سکتے ہوگی امریکہ میں آپ لوگ ڈبل شپ بھی کر سکتے ہو چھے سات گھنٹے ایک جگہ کام کیا چھے سات گھنٹے دوسری جگہ چلے جا کے کام کر سکتے اور سعود کوریا میں اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں کی کام اتنے سخت ہے کہ ایک جگہ سے آپ نے کام ختم کیا تو دوسری جگہ ہے آپ یہ ہمت نہیں